اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم غنہ کے بارہ میں پڑھیں گے یاد رہے کہ غنہ کا چپٹر تجوید کے فن میں سب سے زیادہ اہم بھی ہے اور تھوڑا مشکل بھی لیکن اگر آپ توجہ کے ساتھ اس موڈیول کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو آپ کو مشک کرائی جائے گی اگر آپ ساتھ شامل رہتے ہیں تو مجھے بڑی امید ہے کہ بڑی اچھی طرح سے آپ غنہ کی پریکٹس کر پائیں گے اور اس کو سمجھ لیں گے ابتدائی طور پہ تو یہ زیر میں رکھیں کہ غنہ کہتے کسے ہیں غنہ کا مطلب ہے آواز کا ناک میں لے جانا اور تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روک لینا یعنی آواز کا ناک میں روکنا گنگنانا آواز ناک میں لے جانا اس کو غنہ کہتے ہیں غنہ کب کیا جاتا ہے؟ غنہ کے لیے عربی میں کچھ اسباب ہیں تجوید القرآن کی زبان میں تجوید کے فن میں غنہ کے کچھ سبب ہیں اگر وہ سبب پائے جائیں تو تب ہم غنہ کرتے ہیں اگر ان میں سے کوئی سبب نہ پائے جائے تو غنہ کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی غنہ کی اہمیت کیا ہے؟ کہ غنہ سے قرآن میں حسن پیدا ہوتا ہے لیکن جہاں آپ نے غنہ کرنا ہے اگر کہیں نہیں ہوا تو ابھی معانی تبدیل نہیں ہوتے لیکن غنہ کرنے سے تجوید میں حسن پیدا ہو جاتا ہے قرآن آپ کی اچھی ہو جاتی ہے تلاوت خوبصورت ہو جاتی ہے غنہ کرنے کے ساتھ غنہ کہاں ہوتا ہے؟ عزیز طلبہ و طالبات تین مقامات ہیں یا تین اسباب کہلیں ان میں سے کوئی بھی سبب پایا جائے تو وہاں غنہ ہوتا ہے تلاوت کلام پاک میں یا لغت عربیہ میں کہلیں نون اور میم جہاں بھی آ جائے مشدد نون میم مشدد یہ میں نے دہرا کے الفاظ اس لیے کہے ہیں کہ نون کے اوپر شاد آ جائے یا میم کے اوپر شاد آ جائے سب سے بنیادی غنہ کی یہ قسم ہے اور آسانی سے یاد رکھنے والی ہے کہ نون کے اوپر شاد ہو یا میم کے اوپر شاد ہو جہاں کہیں بھی عربی پڑھتے ہوئے نون اور میم آپ کو مشدد نظر آتا ہے تو وہاں آپ غنہ کریں غنہ تجوید کی زبان میں وہاں مستحسن قرار پائے گا غنہ کرنا مطلب کچھ دیر آواز ناک میں لے جانا اس کو گنگنانا اور پھر اس کو آگے تلاوت کر لینا یہ ایک سبب ہے غنے کا اسی طرح نون ساکن اور نون تنوین پر غنہ ہوتا ہے اس کے بھی اپنے مقامات ہیں نون ساکن سے مراد نون کے اوپر حرکت نہ ہو زیر زبر پیش نہ ہو جزم لگی ہوئی ہو ساکن کی علامت ہو نون ساکن ہو یا نون تنوین یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ عزیز طلبہ و طالبات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نون تنوین کیا ہوتا ہے نون تنوین دو زبر دو زیر دو پیش اس کو نون تنوین کہتے ہیں حالانکہ ہیں دو زبریں یا دو زیریں یا دو پیش ہم اس کو نون کہتے ہیں تنوین گالا تو کیوں کہتے ہیں چونکہ ان کو پڑھتے ہوئے نون کی آواز آتی ہے جیسے با دو زبر بن دیکھیں نا با کے اوپر دو زبر لگائیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو نون کی آواز آتی ہے اس لیے تنوین کو نون تنوین کہتے ہیں تو اگر نون ساکن آ جائے یا نون تنوین آ جائے اس کے بھی کچھ قواعد ہیں جو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا جائیں گے انشاءاللہ آگے سبق میں آ رہے وہاں گناہ ہوتا ہے گویا گننے کا ایک سبب ہوا پہلا سبب کہ نون اور میم ان پر شد آ جائے نون پہ آ جائے میم پہ آ جائے تو وہاں گناہ ہوتا ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین ہوتا ہے اور کچھ قواعد کے ساتھ وہاں بھی پہ گناہ کیا جاتا ہے تیسرا سبب اس کا یہ ہے کہ میم ساکن پر بھی گناہ ہوتا ہے لیکن اس کا بھی اپنا قاعدہ ہے اور ان قواعد کی ڈیٹیل وہ انشاءاللہ تعالی اگلے موڈیول میں اگلے اسباق میں آپ کو کلئر کر دی جائے گی